اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹک ٹاک ہوں تو بہت ٹائم کے بعد آج میں آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو ریزن بہت اچھی گوڈ نیوز ہے میرے لیے آپ لوگوں کے لیے میرے پیارے فالورز کے لیے جو کہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں مجھے اتنے میسیجز آئی انسٹا پر کہ آپ کہاں ہیں کہاں ہیں تو مجھے حساس ہوا کہ آپ لوگ مجھ سے ک اتنی محبت کرتے ہیں اور مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب یہاں پر تو سب سے پہلے میں جا رہی تھی میرے بالوں کی بالکل حالت نہیں ہے اور میں سوچ رہی تھی اپنا ہیئر کلر چینج کرانے کا اور ساتھ میں میں سوچ رہی تھی کہ کیرٹین کرا لوں تاکہ ہیئرز جو ہے نا وہ تھوڑے سے اچھے ہو جائیں ایکچلی میں آپ لوگوں سے جو گوڈ نیوز شیئر کرنے لگی ہوں وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں بس اب آپ لوگوں نے میرے لیے بہت بہت ساری دعائیں کرنی ہیں کیونکہ مجھے دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میری ویڈیو پہلے کی بنیوی تھی تو میں کب سے لگانے کا سوچ رہی تھی کہ اس کو ایڈٹ کر کے میں جلدی سے لگاؤں لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی بہت ہی حالت خراب ہوئی ہے میری آپ لوگوں نے بس بہت ساری دعائیں کرنی ہے اور جیسے جیسے میری طبیعت بہتر ہوگی میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی ساری روٹین جو ہے وہ بھی شیئر کروں گی اور مجھے پ مت ہوگی تو میں آپ لوگوں سے ضرورت شیئر کروں گی بس آپ لوگوں نے ایک کام کرنے میں لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ کرے یہ سارا وقت جو ہے وہ میرا آرام سے سکون سے گزر جائے تو جناب ہم لوگوں نے ایٹی ایم سے پیسے شیئر سے نکلوا لیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیریٹ ان کے کتنے پیسے ہوتے ہیں اور ہائی لائٹس وغیرہ کے ٹریٹمنٹ کے تو بس سلون والیاں تو ایسے بس بیٹھے بھی ہوتی ہیں نا مو کھول کے تو بس ہم لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی پہنچنا تو ہوتا ہے نا کیونکہ سائٹ سی بات ہے ہیئر ٹریٹمنٹ کروانے ہوتے ہیں تو جناب یہاں پر میں پہنچی انہوں نے کافی اچھا ٹریٹمنٹ میرا کیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ان سے پہلے وہ شیمپو وغیرہ انہوں نے لگا کے مجھے کافی دیر انہوں نے بٹھا دیا تھا مساج کیا تھا شیمپو کے ساتھ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جناب صاحب اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ شیمپو کے ساتھ ہی مجھے مس ہو گیا یہ دیکھیں ذرا چیک کریں میرے ہیئرز کا کلر کتنا خراب ہوا تھا اور ساتھ میں کتنا زیادہ مطلب ڈیمیج ہوئے تھے تو یہاں پر جناب میری فائنل لوگ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو جناب یہاں میں کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ جا رہی تھی اپنے گاؤں تو یہ کچھ مطلب میں نے ویڈیوز ایڈیٹ کی ہوئی ہیں کچھ پہلے کچھ بعد میں بات کی ویڈیوز میں نے ایڈیٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہتا کہ کچھ تو میرا آپ لوگوں کے سامنے آئ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ یار میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں بٹ میں اس پرابلم میں کیونکہ یہ تھوڑا سا میرے ساتھ ایشیو چل رہا ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر نہیں کر پا رہی تھی تو بچوں کو سکول سے لیا اور ہم لوگ جا رہے ہیں جناب گاؤں اور بچوں کو گھمانے بھیرانے کے لیے اچھا میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں آج کل بہت ہی زیادہ وائرل ہوا تھا یہ کہ جو آپ کے دانت ہے وہ دو دو ورگے چٹ ہونے کے لیے تو جناب یہاں پر ہم لوگوں کے پاس چار کل جناب ہیٹیت وائٹننگ اور یہ ہر جگہ پر ٹک ٹک پہ تو بہت ہی زیادہ وائرل ہوا ہے یہ چار کل تو میں نے سوچا میں بھی منگوا ہوں ہم بھی دیکھیں کہ جو دانت ہیں وہ دود ورگے چٹے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن میں نے یوز کیا اس کی عجیب سی سمیل ہے اور بہت ہی عجیب سے ہیں بہرل یہ ہے کہ آپ لوگ یوز کریں میں نے ایک دو بار یوز کیا کیونکہ کنڈیشن ایسی ہے کہ میں مزید یوز نہیں کر پائی تو یہ جناب اورگینک ٹریولر کا سن بلوک ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں یوز کروں گی اور اس کے ریویوز جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انسٹا کے سٹوریز میں شیئر کر دوں گی وہاں پر تو میں تقریبا ہی اپ ڈیٹ رہتی ہوں وہاں پر میں آپ لوگوں سے سٹوریز وغیرہ شیئر کرتی رہتی ہوں چل جی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہوں امید کرتے ہوں ویڈیو اچھی لگے ہوگی مجھے دھو ہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ